بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو نگرکائی کے انتہائی خوبصورت علاقہ پیسن اور مناپن کے پیج میں واقعہ راکپوشی پہاڑ کے بیس کم تک لے جاؤں گا اور وہاں ایک نیچرلی بیلٹ سٹیڈیم سے آپ کا تعریف کراؤں گا راکپوشی ایک ایسا پہاڑ ہے جو گلگت بلکستان میں بہت ساری جگہوں سے دیکھا جا سکتا ہے مثلا آپ اس کو حرامش سے دیکھتے ہیں شاہٹوٹ سے بگروٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہنزہ سے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو نگر سے دیکھ سکتے ہیں نگر میں ایک نیچ کئی ویلیز سے دیکھ سکتے ہیں اس لئے اس کا بڑا نام سنتے ہیں آپ ادھر ہم نے فیصلت کیا کہ ہم آج اس کے ایک پورشن سے اس کی بیس تک جاتے ہیں اگر آپ نے ادھر جانا ہو تو آپ ہنزہ کی طرف سے آتے ہیں تو جوں ہی ہنزہ کا بریج کراس کر کے نگر میں داخل ہوتے ہیں تو جس پائیپ منٹ کی ڈرائی پر آپ لفٹ کو مڑیں گے اگر آپ کلگت سے آ رہے ہیں تو پیسن نام کا بورڈ لگا ہوگا ادھر سے آپ رائٹ سائٹ پر جائیں کے کیج کو چھوڑ کر تو رائٹ سائٹ پر جاتے ہیں تو پیسن کا یہ گاؤں آتا ہے اس کے بیچ میں تھوڑا سا آپ آگے چلیں گے پانچ منٹ تو ایک چھوٹے سے بازار میں پہنچیں گے اگر آپ سیدھے آگے بڑھ گئے تو مینہ پن ہے اگر اس بازار میں ایک بڑی سی مسجد کے قریب سے چھوٹا سا روڈ اوپر کی طرف مڑتا ہے رائٹ کی طرف وہاں سے مڑیں گے تو پھر آپ اس راکہ پوشی کے بیس کے متک آئیں گے تو میں آپ کو آج اس کے یہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاؤں گا اور تین قسطوں میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل بتاؤں گے یہ مسجد ہے اس سے جسٹ دو چار قدم کے حاصلے پر آگے آپ کو بتایا جاگے یہ بازار میں کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کو بتا دیں گے رائٹ کی طرف مڑیں گے تو آپ کو ایسا لگے اب میں کسی گلی میں داخل ہوں گے ہم مڑ گئے ہیں اور یہ روڈ تھوڑا سا اوپر جا کر پکا پھر کچھا ہوتا ہے روڈ بلکل گاؤں کے بیچوں بیچ سے گزرتے ہوئے کھیتوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے اور آگے جا کر یہ بلکل جن جن آگے بڑھتا ہے روڈ تنگ بھی ہو جاتا ہے اور چڑھائی بھی بڑھتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کار میں ہیں تو کار تو نہ لے کے جائیں ہاں البتہ لوکل کوئی گاڑی ہائر کر لیتے ہیں تو بہت اچھا ہے کیونکہ آٹومیٹک گاڑیوں میں اوپر سے واپسی پر بریک کا استعمال زیادہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کے لئے میں الک ویڈیو بنا چکا ہوں اور اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نے واپسی پر اترائی میں اپنی گاڑی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے پھلال ہم آگے بڑھ رہے ہیں سترہ مئی ہے دوہزر تیس اور ہریالی اپنے جو بند پر ہے ترہ ترہ کے پھل، خوانی، اکھروٹ، چیری، پادام اور ترہ ترگیں لد گئے ہیں لیکن ابھی پکا کوئی بھی نہیں ہے البتہ صرف چیری اور شہتوت پکنے کے قریب ہیں بس ہفتے کی دیر ہے اس کے بعد یہ پک جائیں گے ہم بیچ سے جا رہے ہیں جگہ جگہ اکھروٹ کے درخت ہیں اور اکھروٹ کے درختوں کے بارے میں گلگت بلکستان کی ایک مط یہ بھی ہے کہ جو شخص بھی ان کو اگائے گا جب اس کا اگاہ ہے وہاں یہ درخت چالیس سال کا ہو جائے گا تو اس بندے کی موت ہو جائے گی اس لئے لوگ آوائیڈ کرتے ہیں اس کو اگانے سے حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر آپ سوچیں گے اگر اس اتنا ہے اور اس پر لوگ سکتی سے عمل بھی کرتے ہیں تو پھر اتنے درخت اگاتہ کون ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ درخت کوئے اگاتے ہیں کوئے اس طرح کی ان کا پسندیدہ فال ہے یہ ڈرائی فروٹ ہم کہتے ہیں ڈرائی فروٹ تو نہیں یہ سیٹ ہے دراصل یہ اکھروٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کہیں پر فیوچر کے لیے استعمال کے لیے دفنہ دیتے ہیں دفنہ کے بھول جاتے ہیں دن پر یہی کام کرتے رہتے ہیں جب یہ بھول جاتے ہیں تو وہ اکھروٹ اسی جگہ پڑا رہتا ہے اگلے سال یہ اگاتا ہے اور پھر اس طرح سے بڑا ہو جاتا ہے تو نیچر کے ذرائع ہیں سیٹس ڈسپرسل آف سیٹس اینیملز کے تھرو اینیملز میں سر پھر اس پلانٹس اس کے بعد انسیکٹس اس کے بعد انسان خود بھی ہے کچھ ہوا کے ذریعے لیکن اکھروٹ اتنا بھاری ہے کہ یہ اینیملز کے علاوہ ممکن نہیں ہے تو کوئے اس کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جاتے ہیں اور دخناتے ہیں اور اس طرح سے اکھروٹ کا جو بھی گروت ہوئی ہے یا جو بھی اکھروٹ ہیں گل گل پلستان میں ہوئے باقیرہ اس طرح سے اور ہم جا رہے ہیں ایک گھنے درختوں کے جن کے بیچ سے جن جو ہم اوپر جا رہے ہیں تو ہمیں چڑھائی کا احساس ہونے لگا ہے لیکن چڑھتے وقت آپ کو اتنا زیادہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ چڑھائی بھی ہے واپس ہی پہ پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنی اترائی تھی اور ہم کتنی چڑھائی چڑھ چکے تھے اگر آپ ٹریکن کے شوکین ہیں تو پیدل بھی جا سکتے ہیں راستہ جون جون اوپر جاتے ہیں تھوڑا سا تنگ ہو جاتا ہے اس لیے جا بجا آپ کو ہون بجا کے دوسروں کو مطلع کرنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی سائٹ کرنے کی جگہ ہے تو آپ سائٹ ہو جائیے اور کسی اور کا ہون آپ سنیں تو آپ کے پاس سائٹ لینے کی جگہ ہے تو آپ ادھر سائٹ ہو جائیں ورنہ اکثر اور بیشتر دو گاڑیاں اس روٹ میں گزر نہیں سکتی ایک ساتھ تو مصیبت ہو جاتی ہے چڑھائی اترائی دونوں میں ریورس پہ چلنا ہے تنگ روڈ پر آسان کام نہیں ہے تو سفر ہمارا جاری ہے اس وقت ہم جس جگہ موجود ہیں اس کے رائٹ سائٹ پر اور رائٹ سائٹ پر یہ ایک پہاڑی ٹیلہ ہے اس ٹیلے پر آپ چڑھ کر دیکھیں تو آپ کو ہنزہ اور نگر کا ایک بڑا پورشن آپ کو نظر آ جاتا ہے ہم اس کو ایک ویو پوائنٹ کہہ سکتے ہیں یہ بلکل سامنے ہمارے ہنزہ ہے اور یہ جو پھول سے تھے یہ جنگلی غلاب کے ہیں یہ جنگلی غلاب بھی بلدستان میں بہت جگہ پایا جاتا ہے بہت ہائٹ تک ہے یہ اور اس کے کھلنے کا دار مدار جس جگہ ہوگا ہے اس ادھر ہے مثلا گرم جگہوں پر یہ اپریل مائی میں کھل جاتا ہے تھنڈی جگہوں پر اگست سپٹمبر میں بھی کھلتا ہے تو سارا سال اس کے کھلنے کا سلطلہ چلتا رہتا ہے ہم یہاں میچے جو جگہ دکھا رہے ہیں اس وقت یہ مینہ پین کا پورشن ہے میں ایک اور اچھی دکھاؤں گا آپ کو اس کے تیسرے ویڈیو میں جب وہ آپسی والا ویڈیو بنا ہوں ادھر اور اس کو ضرور دیکھنا اب ہم جہاں پہنچے ہیں یہاں پر ہمارے سامنے یہ پانی ہے گلیشر کا پانی آتا ہے جہاں ہلکے فل کے ہوتے سے نظر آتے ہیں اس سے اوپر گلیشر ہے اور گلیشر کی کئی اقسام ہیں کچھ میں برف صاف نظر آتی ہے بعض میں صرف مٹی ان کو ڈیبری گلیشر بھی کہا جاتا ہے مٹی کا کور ہوتا ہے اوپر نیچے برف ہوتی آئیس تو یہ گلیشر ڈیبری گلیشر ہے جس میں بہت سارا ملبہ ہے اوپر اور قریب جا کے دیکھیں تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے نیچے تو برف ہے اور ملٹنگ ہوتی گئی ہے اور سائٹس انچے ہو گئے ہیں خوشک اور گلیشر کافی نیچے چلا گیا ہے اس کے بھی جلکیاں میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں تک راستہ نسبتاً بہتر ہے اس سے آگے جو راستہ ہے وہ کافی تنگ ہے اور اس کے الائنمنٹ بھی کوئی خاص نہیں ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ راستہ یہاں سے اوپر کا راستہ لوگوں نے خود بنایا ہے یا کسی خاص فرد نے بنایا ہے حکومت نے شاید نہیں بنایا تو اس فرد نے کیوں بنایا ہوگا اس لیے کہ یہ اوپر ایک جیم سٹون مائن بھی ہے چھوٹی سی اس تک مائننگ والوں نے یہ راستہ بنایا ہوگا شروع میں اور ٹریکٹر لے جاتے ہوں گے تو ٹریکٹر تو کہیں بھی جا سکتی ہے اب اس پر گاڑیاں چلنے لگی ہیں تو اس لیے گاڑیوں پر تھوڑا ظلم تو ہوتا ہے ہم اس پوائنٹ تک پہنچ چکے ہیں جہاں سے آگے گاڑی نہیں جا سکتی ہے اب یہاں سے پیدل ٹریک ہے جسٹ تین چار منٹ ٹریکنگ کے بعد آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جس کو نیچرل اسٹیڈیم کہا جاتا ہے اس کو اسٹیڈیم کیوں کہتا ہے یہ بھی پتہ چل جائے گا اور یہاں سے واگ کرنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے جنیپر کے فارسٹ کے بیچ سے آپ گزرتے ہیں اس کے الگ سے خوشبو ہے الگ سکونت سے ملتا ہے ادھر اور یہاں ہائٹ ہے اس لیے آرام آرام سے چلیں جذباتی نہیں ہونا ہے پر میں سانس پھولتا ہے اور آج اللہ کا ایک اور کرم ہم پر یہ ہوا ہے کہ موسم بہت ساف سترا ہے حالانکہ پیشنگوئی یہ تھی کہ آج موسم خراب رہے گا لیکن جو ہی ہم ادھر پہنچے ہیں تو چمکتی دھوپ ہے اور بہت مزا رہا ہے ہمیں پسینہ آنے لگا ہے اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اسی کنڈیشن میں تو جوگرز بہت ضروری ہے اسی جوگوں کے لیے اگر آپ کے پاس اس ٹک ہو تو اور اچھا ہے بیڈ لکی ہوئی کہ میں اس ٹک لے کر نہیں آئے خاص کیونکہ یہ ہمارے پروگرام میں یہ ڈیسٹنیشن تھی ہی نہیں اچانک آگے انزہ کا روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے ہمیں واپس آنا پڑا تو ہم نے ادھر بھی آنے کا فیصلہ کیا ایک دو ڈائی گھنٹے ادھر گزارے ہیں اب ہم اس ہاتھے میں داخل ہو چکے ہیں جہاں سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کٹیا آپ کا انتظار بھی کرتی ہے آپ کا استقبال بھی کرتی ہے وہ شیفرٹ کی پناہ گاہیں ہیں جو جانور لے کر آتے ہیں یہاں بیٹھ کے سکون کرتے ہیں کبھی کبھار رات بھی گزارتے ہوں گے اب ہم اس نیچرل اسٹیڈیم کے اندر داخل ہو چکے ہیں جب میں نے پہلے دفعہ یہ نام سنا تھا تو مجھے بڑا عجیب سے لگا تھا یہ کیا لوگ نیچرل اسٹیڈیم کہتے ہیں لیکن یہاں پہنچنے کے بعد احساس ہوا کہ واقعی صحیح کہہ رہے تھے لوگ بلکل پلین جگہ ہے بیچ میں گرین اور سائٹ پر پہاڑ اور ہیلی پارٹس اس طرح سے ہیں کہ وہاں جسٹ آپ لمبی لمبی سیڑھیاں بنائیں تماشبین ایسی بیٹھ سکتے دو طرف تو ایسا ہے کم سکم اور اتنی ہائٹ پہ بہرحال کرکٹ کھرنا اتنا آسان پھر نہیں ہوگا تو بہرحال آج کی ویڈیو یہاں تک تھی میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس سے بہتر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہو جانگو تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ